ویلکم بیک تو ماری ٹرپ چینل تو دوستو اسلام علیکم کیسے ہو آپ سواگت ہے ایک نیو ولاگ میں آج میں سرطل آیا ہوں میں کل سے سرطل آیا ہوں تو آج کا ولاگ میں سرطل کا ولاگ بنانے والا ہوں تو آپ کو پتہ ہی ہے سرطل میں لوگ کافی آ چکے ہیں بیس پچیس دکانیں یہاں پہ سٹل ہو گئی ہیں تو ہم بھی آستاستا یہاں پہ سٹل ہو گئے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سرطل میں نیٹرک کسی جگہ نہیں آتا ہے اگر ایک جگہ ہے وہاں پہ نیٹرک آنے کے چانسز ہو سکتے ہیں وہ بھی نوکیا موبائل میں آ سکتے ہیں ہلکا موبائل ہو سکتا ہے یہ فنگر ٹرپ موبائل میں بالکل نہیں آ سکتے ہیں میں آپ کو آپ دکھاؤں گا وہ والی جگہ تو ابھی میں اس جگہ جانے والا ہوں تو یہ ہے وہ پلر یہاں پہ موبائل کو ہم نے رکھنا ہے یہاں پہ نیٹرک آ سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اسی پہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں نیٹرک آنے کے سب اس پہ آتے ہیں نیٹرک کون ہو جائے گا سامنے گرھاٹ ہے میں ابھی اس کے اندر جانے والا ہوں یہ ابھی بند ہے آٹا اس نے نکالا ہے بیس پچس کے جی بہت اچھا ہے دن میں کوئی تیس کونٹل آٹا کوئی ایک مینے میں تیس کونٹل آٹا یہ نکالتا ہوگا مکیا اس میں کہاں ڈالنی ہے مکیا اس میں ڈالی ہوئی ہے یہاں پہ لائٹ کی کمی ہے یہاں سے مکیا جائیں گے اندر جب گرھاٹ چلے گا یہ بھوم ہے گا یہاں سے آٹا نکالے گا آٹے کی پلک دیکھ سکتی ہو آپ زبردر سوٹا ہے بہت اچھا آٹا ہے تو دوستو یہ گرھاٹ کے لئے پانی ہے بہت نیچے بہت دگا ہے مین گیٹ گرھاٹ کا یہ والا ہے یہ والا اگر ہم اس کو کھول دے تو پانی آگے سپلائی ہوگا تو گرھاٹ چلے گا اگر اس کو بند کرنا ہوگا تو یہ والا ہے جو اس سائیڈ سے پانی جاتا ہے پانی کا فروہ کافی زیادہ ہے ابھی ہم نے گرھاٹ لگایا نہیں لگانے والے ہیں گرھاٹ سامنے یہ ہے یہ ہے تو ابھی میں مسجد دکھاتا ہوں آپ کو سرطل کی مسجد ابھی میں سرطل مسجد میں پہنچ چکا ہوں یہ سرطل مسجد ہے کافی اچھا لکھ ہے اس کا تو آج کا ولوگ 5 منٹ کا ولوگ ہوگا موسم کافی خطرناگ ہے یہ چاچا جی میرے سامنے موجود ہیں یہ کھانا بناتے ہیں انہوں نے آج لذیذ دیش بنائی ہے اس کا نام ہے صدر ان کے ہاتھ میں تیل ہے یہ ان کو بنانے والی ہیں بہت ہی لذیذ بناتے ہیں ان کا نام محمد حسین ہے یہ دیشی سبزی بنانے میں بہت ہی ایکسپورٹ ہے یہ کڑچی ہے ان کے ہاتھ یہ کھانے میں بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے کھانے کے ایکسپورٹ ہے ان کے ہاتھ میں بھی تیل ہے انہوں نے چولے میں ڈال دیا ہے سبزی کیا ہی اچھی ہے لذیذ مجھے بھی آج یہاں ہی پہ انوائٹ کیا ہے کھانے میں یہ چاندل کے رہنے والے ہیں ان کو ایسپورٹ کو کام دیا گیا ہے اور کھانا بنانے کے کام دیا گیا ہے ان کی پیمیج ستار ہزار سے کم نہیں تو یہاں سے چونٹر ڈکھائی دیتا ہے ایدگاہ میں ابھی گھاس بہت کام ہے پانی کا فلوز زیادہ ہے اب میں ایدگاہ میں موجود ہوں تو یہاں پہ اید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے لوگ ویسے آتے نہیں یہاں پہ زیادہ سرطل کی آبادی ویسے بہت ہی کام ہے تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں اب میں نے جانا ہے چونڈے پہ ویڈیو کو اپلوڈ کرنے یہاں پہ نٹورک کی پروبلم ہے تو اب میں چونڈے پہ جاؤں گا آپ کو فل ولاغ دیکھنے کو ملے گا سرطل کا فل ویو کا مزہ لے سکتی ہو آپ تو دیکھ سکتے ہو کیا ویو ہے بہت زبرس ویو ہے آگے سرطل مسجد ہے یہاں سے تو بہت ہی اچھی دکھائی دیتی ہے دیکھ سکتے ہو آپ کیا اچھا لوک ہے ان وادیوں نے سرطل کو چار چار لگا دیے ہیں کیا نٹورک کیا یا ہے ویڈیو کو فل دیکھیں اور لائک سبسکراب اور شیئر کرنا نہ بولیں ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو پلیز لائک سبسکراب اور شیئر کرنا نہ بولیں کے ولاگ آپ کو دیکھنے کو ملے گے پلیز اس ویڈیو کو لائک سبسکراب اور شیئر کرنا نہ بولیں آپ تک کیلئے خدا حافظ بھی